محمد امعادین الجود والکرم علیہ و بارک و صحابی وسلم الحمدللہ مطرم ہم بالکل جبر رحمہ کے سائے میں موجود ہیں یہ سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے جبر رحمہ اس کے اوپر جو ایک ستون نظر آ رہا ہے جبر رحمہ کے سنٹر پر اوپر ستون اسی لئے بنا دیا گیا کیونکہ عرفات والوں کو پتا چلی ہے جبر رحمہ کی پہاڑی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس پہاڑی کے دامن میں مطرم کچھ ہم میدان رفات کی اور کچھ اس جبر رحمہ کی فضل سن لیتے ہیں کیونکہ اسی پہاڑ کے دامن میں کریم آقا علیہ السلام یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور سات رشاہ فرمایا حاضر جبر رحمہ اور میرے مطرم اسی پہاڑی کے دامن میں اللہ کے حضور میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں دعائیں فرمائی دعائیں اتنی لمبی فرمائی اتنی لمبی فرمائی نماز مغر کا وقت ہو گیا اور سات رشاہ فرمایا اے میرے صحابہ آج کے بعد دین کمپلیٹ ہو گیا آج کے بعد کسی امیر کو غریب پر فقیت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر فقیت نہیں ہے جو اللہ کی رسی کو تھام کر رکھے گا مضبطی کی ساتھ تو ساتھ ہی میرے حیلِ بیعت گرانے کو تھام کر رکھے گا کبھی زندگی رسوانی ہوگا میرے مطرم الحمدللہ یہ وہی میدان عرفات ہے اسی عرفات کے اندر الحمدللہ نوز الحاج کو یہاں پر حجاج کرام یہاں پر آپ کو ملیں گے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں میسر ہوگی اتنی حجاج کرام کا یہاں پر پبلک راش ہوگا تو الحمدللہ یہاں پر حجاج کرام کا ٹھہرنا الحمدللہ یہ حاجی کا دوسرا فریضہ ہوتا ہے پہلا فریضہ حاجی کا احرام پینا حاج کی نیت کرنا اور نوز الحاج کو یہاں پر دوسرا فریضہ حاجی کو عرفات کے اندر ٹھہرنا چند لمحات بھی ٹھہرے تو الحمدللہ وہ حاجی کا فریضہ ادا ہو گیا لیکن حکم ہے مغرب تک اللہ کی حضور میں دعائیں فرماتے رہے تو کیونکہ جیسے مغرب کا وقت ہوتا ہے اب حاجی کرام نماز مغرب عشاء اور فجر یہ تین نمازی حجاج کرام میدانیں مزدلفہ کے اندر ادا کریں گے انشاءاللہ تو مطرم میدان عرفات کی کچھ فضیلے سن لیتے ہیں الحمدللہ جب ہمارے والدہین حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا جب جنہ سے دنیا میں تشریف آوری ہوئی آپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام ملک سریلکہ کے اندر اتارے گئے امہ ہوا شہر جدہ میں اتارے گئے آج یہ دیکھیں ہزاروں کلومیٹر فاصلہ بھی ہے تو آپ ایک دوسرے کے میرے محترم ایک سو سال نہیں ساڑھے تین سو سال روائطے ماتے ہیں آپ ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ کی بارگم میں دعا کرتے رہے ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے جب ایک دوسرے کو تلاش کرتے جب اس عرفات کے اندر آتے ہیں یہاں پر آپ نے دعا مانگی جب آپ نے دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہوگی تو الحمدللہ اسی عرفات کا نام بھی عرفہ رہ گیا کیونکہ پہچانے والی جگہ تو الحمدللہ میرے محترم آج ہم اسی میدان عرفات کے جبل الرحمہ کے سائے میں موجود ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نوز الحج کو بھی یہاں پر ضرور آئیں گے اور انشاءاللہ ہر سال آتے رہیں گے محترم الحمدللہ اس میدان عرفات کے اندر جب ابھی کھڑے ہیں کچھ گرمی بھی آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن دیکھیں آج یہ سورج ہزاروں کلومیٹر ہم سے دور ہے لیکن اس کا سیدھا رکھ زمین کی طرف نہیں ہے اس کا پیٹھ زمین کی طرف ہے لیکن میرے محترم جب قیامت کا روز ہوگا قیامت کا دن ہوگا علماء محدثی لکھتے روایتوں میں آتا ہے اسی میدان عرفات کے اندر محشر لگے گا اسی میدان عرفات کے اندر کیا ہوگا محشر لگے گا دوسرے روایتوں میں آتا ہے ملک شام کا ذکر ہے لیکن جب مفسر اس کے تفسیر بیان کرتے ہیں قیامت والے دن یہی میدان عرفات اتنا بڑا ہو جائے گا جو ملک شام تک جا ملے گا میرے محترم وہ حد اللہ شرک جاتا ہے الحمدللہ جس کو چاہے بڑھا دے جس کو چاہے کم کر دے آج الحمدللہ ہم بھی موجود ہے انشاءاللہ نوز الحج کو بھی آئیں گے لیکن میرے محترم دیکھیں قیامت والے دن بھی کلو انسان یہاں پر ہی کٹھے ہونا ہے تو محترم دیکھیں روایتوں میں ہم نے یہ بھی سنا کیونکہ یہ سورج سوہ نیزے پہ ہوگا زمین اور اس کا فاصلہ کتنا ہوگا سوہ نیزے پہ ہوگا ایک حدیث کا مفہوم بھی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ گرمی برداشت ہے الحمدللہ نہیں ہوگی کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جو الحمدللہ شہر مکہ کی گرمی کو برداشت کرے گا سبر کرے گا اتنا ہی جہنم کے آگ سے دور رہے گا تو الحمدللہ ہم جبل رحمہ کے سائے موجود ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ مختصر سی دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ الحمدللہ زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے کیونکہ میں نے عرض یہ کیا کیونکہ کچھ لوگ اوپر جا رہے ہیں لیکن اوپر جانا فرض واجب نہیں ہے فرض واجب نہیں ہے الحمدللہ دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے تو مطرم الحمدللہ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں